بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی دیئر ویورز آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بنانے سکھانے لگی ہوں کویک سینڈویچز جو کہ آپ گھر میں کوئی بھی سالن ناتے ہیں جیسے آلو مٹر بنا لیے آلو کو بھی بنا لیا اس کے آپ سینڈویچز کس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے لیے میں نے آلو کو بھی کا سالن لیا ہے آج کیونکہ ہم نے یہ بنائی بھی تھی اور زاریان کو شوک نہیں ہے اس طرح سے کھانے کا تو میں نے سچاس کے لیے سینڈویچز بنا لیتی ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں چار مسالہ ایڈ کریں اور یہ تکہ مسالہ ہے یہ بھی ایڈ کرنے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے ذرا اچھا سا ہو جائے اس کے ساتھ ساتھی میں نے چیڈر چیز لی ہے اس کو بھی میں ایڈ کروں گی تاکہ جو آلو کو بھی ہے وہ ذرا آلو کو بھی نہ لگے ذرا کوئی یونیک سی مزے کی چیز جو ہے وہ لگے اس کے علاوہ ہی میں نے بڑیڈ کے سلائسز لیے ہیں یہ دو سلائس لینے سے آپ کے جو ہیں وہ دو سینڈویچز بنیں گے مطلب یہ جو میں نے پیسز لیے ہیں اس سے آپ کے چار سینڈویچز بن جائیں گے اب جو ہے اس پہ جو آلو ہیں انہیں اچھے سے میش کر لیں اور کائنڈی ویڈیو کائنڈ تک ضرور دیکھا کریں اور میرے ریسپیز کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو بھی اور نیکس شیئر بھی کیا کریں اب جی میں اس کے لئے یہ سپائسز آئیڈ کرنا لگی ہوں یہ تکا مسالہ ہے یہ تھوڑا سا چار مسال آئیڈ کروں گی اور اس کے علاوہ جو چیز ہے ایسے ہم قدو کا شکر کے تو وہ اس میں آئیڈ کریں گے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں ویشٹبلز شوک سے نہیں کھاتے تو آپ اس طرح سے بھی انہیں بنا کے تو دے سکتے ہیں اور اس طرح سے میرا بیٹا تو بڑے شوک سے کھا لیتا ہے اس طرح سے آپ لنچ باکس بھی بنا کے دے سکتے ہیں کیونکہ ویشٹبلز کھانا بھی بڑا ضروری ہے بچوں کے لئے تو لہٰذا آپ اس طرح سے انہیں سرب کر سکتے ہیں اب آپ انہیں سلائسز پر سپرائٹ کر لیں یہ چڑھر چیز اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو آئیڈ کر لیں اگر نہیں چاہ رہے تو نہ آئیڈ کریں لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ ٹیسٹ یونیک ہو جاتا ہے جی آپ دیکھ رہے ہمارے سلائسز بالکل ریڈی ہیں اب یہ میں نے سینڈویچ میکر لیا ہے یہ جو ہم نے سلائسز تیار کی ہیں ان کے اوپر آپ ہلکا سا اسے سپریڈ کر لیں جس سے جو ہے وہ جو آپ کے سینڈویچز ہیں ان میں کریسپی تچا جاتا ہے اس طرح سے آپ دونر سائٹس پر یہ لگا لیں اس کے لئے جو ڈائٹ کانشیس لوگ ہیں وہ سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ویشٹیبل کھانے کو نئی دل چاہ رہا ہوتا ہے اور تھوڑا سلائس کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ براند بریڈ کے سینڈویچز بنا کے کھا سکتے ہیں یہ میں نے ملکی بریڈ لی ہے اور اس سے پانچ یا دس منٹ کے لیے جو ہے وہ پکا لیں جی ہمارے سینڈویچز بالکل تیار ہو چکے ہیں یہ گورڈن براؤن ہو گئے ہیں تو اٹمینز کہ یہ تیار ہو چکے ہیں اب آپ اسے سرونگ کلیڈ میں سرو کر لیں جی یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل تیار ہو چکے ہیں اور یہ بہت یمی بنے تھے آپ انہیں ضرور ٹرائے کریں اور یہ ساتھ میں نے مایونیز اور کیچپ بھی لی ہے جی اب آپ سینڈویچز کو علاق کر لیں سیزر کی مدد سے یا نائف کی مدد سے آپ انہیں علاق کر لیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر تک یہ پاک چکا ہے اور یہ بہت ہی ہمیں بنے تھے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں مجھے انسٹراغرام اور فیس بک پہ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیا کریں اللہ حافظ